پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس تھی بیل آئیکن فیورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی فیورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری دفع دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جنگی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمانہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمانہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کہ جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل این پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جنگی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل انپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری دف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جنگی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری دف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل این پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانک یو پلیز سبسکرائب مائی چینل انپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری دف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل انپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل این پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جنگی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل این پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری دف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل این پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جنگی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری دفع دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل این پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری دفع دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینپریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری دف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آ جاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آ جاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کے یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی ہے اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جنگی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا انٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو فیورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل تمنہ کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی فیورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آج تک جڑا ہی نہیں ہے اسے جڑنے کی کوشش مت کریں اور آج یہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں تمنہ اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تمنہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا تو عمر کہتا ہے کہ رکو کی نہیں پیچک زیادہ دن کے لیے نہیں اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ تمنہ واپس آجاتی اور چھت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس حارون آجاتا ہے تو تمنہ کہتی ہے کہ حارون میں جن کی کے جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں اپنوں کی یادوں کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو حارون کہتا ہے تو کیا ان اپنوں میں میں بھی شامل ہوں تو بیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینٹ کیا ہونے والا ہے کہ تمنہ اور حارون کی شادی ہوگی اور عمر ایمن اور دانیا اپنے کیے کا انجام بھک دیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو جو جو